عدیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان ڈھونڈا جائے گا یا کوئی معیشت کے ایکسپرٹ ڈھونڈا جائے گا یا جو پی آمن بھائے دیکھیں اس میں مختلف آپشنز پہ غور ہو رہا ہے اس وقت جو ملکی ایکنومک سیٹویشن ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہیپننگز ہو رہی ہیں اور اگلے تین چار مہینے خاص طور پہ کافی اہم ہیں اور جو آئی ایم ایف کی جانب سے جو کنڈیشنز ہیں ان پر بھی عمل درامت ہونا ہے اور اس میں اگر جس طرح کہ اگر میاں نواز شریف کی واپسی سپٹمبر میں ہوتی ہے اور انہوں نے کیمپین کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو بگر وقت بھی چاہیے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے نگران سیٹ اپ جو کہ ایک اس وقت پریسیڈنٹ بھی موجود ہے وہ پرولانگ ہو سکتا ہے اور اس کی نظیریں موجود ہیں اور اس میں کوئی غیر آئینی چیز تو نہیں ہے اگرچہ آئیڈیلی نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں تو نگران سیٹ اپ کے چہرے آتے ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ انتخابات کب ہیں اگر تو اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی آپ کے ساتھ کہ اگر تو معاشی بیک گراؤنڈ رکھنے والی کوئی شخصیت آتی ہے تو یہ واضح ہوگا کہ صورتحال یہ کچھ توالت اختیار کر سکتی ہے جو سیٹ اپ ہے یہ آگے چل سکتا ہے کچھ مہینے بہرحال یہ بات آج کی تاریخ میں جب یہ پروگرام آنئر جا رہا ہے تو ابھی تک نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو چہرے ہیں وہ فائنلائز نہیں ہوئے انڈر ڈسکشن انڈر کنسیڈریشن ضرور ہیں لیکن ابھی اس پہ اتفاقے رائے ہونا باتی ہے عدیل ایک اور بڑا اہم معاملہ جو تدائی میں 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 ڈسکس کیا تھا چاہے متحدہ کی وہ جو شکایات ہیں نئی حلقہ بندیاں یا ڈیجیٹل مردم شماری کیونکہ ان کا ایک ہمیشہ سے اس نقطے پر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے جو بڑا لیجٹیمیٹ ہے ان کے ایک تحفظات ہیں یہ کس قدر اہم ہو سکتا ہے کسی بھی منظر نامے کے لیے یا سرکار فیصلہ کر چونکہ پرانے پہ ہی ہم نے چلنا ہے دیکھیں نئی جو مردم شماری ہے اس کو جب تک نوٹیفائی نہیں کیا جاتا اس وقت تک الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن نے پرانی مردم شماری پہ ہی کرانے ہیں لیکن الیکشن شیڈول کا اگر پروسس شروع نہیں ہوتا اور اس سے پہلے نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد آئینی طور پر بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پر پھر اس پہ نئی ہلکوں میں جانا پڑے گا لیکن یہاں میں یہ یہ بتاتا چلوں الیکشن کمیشن کے حالہ حکام سے میری بات ہوئی نئی ہلکہ بندیاں جو ہیں اس میں کوئی ہلکوں کی تعداد تبدیل نہیں ہوگی اس میں صرف وہ ہلکہ بندیوں کو ایک جو پروسس ہے ظاہر ہے وہ ان کے مطابق کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہلکوں کی تعداد تبدیل کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے اس میں آئین میں ترمیم کرنی ہوگی وہ آئین میں لکھے جا چکے ہیں تو وہ تو ابھی ہو نہیں سکتا تو ایسے میں اگر تو الیکشن ٹیکنیکلی آگے لے کے جانے ہیں تو صرف اسی صورت میں ہی گورنمنٹ جو ایس کو نوٹیفائی کر دے گی پھر وہ بائنڈنگ ہو جائے گی الیکشن کمیشن پاکستان پہ لیکن اس پہ ابھی چونکہ سی سی آئی میں معاملہ جانا ہے سی سی آئی میں معاملہ جانے کے بعد یہ کنسنسز بنانے میں مہینوں لگتے ہیں وقت لگے گا اسی لیے جو آزم نزید طارد صاحب ہوں یا صادق صاحب ہوں جن سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے اس معاملے پر یہ رانا صلی اللہ خود دعا نے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ پرانی مردم شماری پر ہی انتخابات ہوں گے اور جو اسلحات کی کمیٹی ہے انتخابی اسلحات کی پارلیمانی کمیٹی براہ انتخابی اسلحات وہاں بھی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے انتخابات کے لیے اس پر بھی تفاقرہ ہو چکا ہے انتخابات کے نتائج تاخیر سے نہ آئیں بروقت آئیں اس سلسلے میں ایک ٹائم لائن اور ڈیڈ لائن بھی دی جا چکی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے متحدہ کا یہ گلہ شکوہ سونا تو جائے گونکہ ان کا وفت بھی آج وزیراعظم سے مل رہا ہے شاید ملاقات ہو بھی رہی ہو تو وہ تحفظات سر دست دور نہیں ہو سکتے یا دیل دیکھیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور اس نے ایک آئینی فورم پہ جا کے حال ہونا ہے اس میں صرف ایک صوبے کے کنسن ایک صوبے کی جو ریزرویشن ہے اس کو نہیں اڈریس کرنا بلکہ اس میں چاروں صوبوں کے جو سربراہان ہیں وہ اس فورم پر بیٹھیں گے اور اس سے پہلی جو مردم شماری ہے اس پہ اس کے نوٹیفیکیشن پر کنسنسز کے لیے دیکھیں کہ مردم شماری کب ہوئی اور اس کا نوٹیفیکیشن جو حتمی نوٹیفیکیشن ہے وہ کتنے برس بعد ہوا تو اس پہ کنسنسز میں وقت لے گئے گا اگر ابھی دیکھا جائے